السلام علیکم دوستو سولر پاور ایزی ٹیٹوریلز ہندی اردو کی آج کی ویڈیو ون کلو وارٹ سولر سسٹم انسٹالیشن کی ویڈیو نمبر سکس ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈی سی سولر سسٹم کی وائرنگ کے حوالے سے بات کریں گے آپ نے یہ میری بات غور سے سننی ہے ہم ڈی سی سولر سسٹم کی بات کر رہے ہیں دو طرح کے سولر سسٹم لگایا جاتے ہیں ایک میں انولٹر یوز کیا جاتا ہے اور اس سے ہم اے سی کی پروڈکٹس کو چلاتے ہیں اور ایک ڈی سی سولر سسٹم ہوتا ہے جس میں ہم بارہ وارٹ سے چلنے والے پنکے بارہ وارٹ سے چلنے والی ایل ایڈی لائٹس اور دیگر جو چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں ڈی سی کی انہیں ہم چلاتے ہیں اب ڈی سی سولر سسٹم ہمیشہ یہ آپ یاد رکھیں گے بات کو کہ زیادہ بیک اپ والا سولر سسٹم ہوتا ہے اے سی کی جو پروڈکٹس ہیں جب آپ ان کو انولٹر کے ذریعے چلاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی بیٹریز جلدی ڈسچارج ہو جاتی ہیں بیک اپ ٹائم کم ملتا ہے اور وہ مہنگا سسٹم بھی ہوتا ہے اور انولٹر پر جو آپ کی بیٹریز کی لائف ہے وہ بھی کم رہتی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم ڈی سی سولر سسٹم استعمال کرتے ہیں بارہ وارٹ کے ایل ایڈی لائٹس بارہ وارٹ کے پنکے اور بارہ وارٹ کی دیگر چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں بیک اپ ٹائم بہت زیادہ ملتا ہے اور بیٹریز جو ہیں وہ بہت لمبے عرصے تک چلتی ہیں جلدی خراب نہیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈی سی سولر سسٹم کے اندر آپ کے انسٹالیشن کے بعد کے خرچے بہت ہی کم رہتے ہیں آپ کو دو سال تین سال بعض اگر چار سال کے بعد بیٹریز کو چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور باقی آپ کے جو سولر پینلز ہیں وہ دس سال وارنٹی میں آتے ہیں لیکن ان کی لائف پچیس سال تک ہوتی ہے تو اسی طرح سے جو ہمارا سسٹم ہے یہاں پر اس گھر میں وہ ڈی سی سولر سسٹم ہے تو اس میں ہم سب سے جو اہم بات ہے نمبر ون اسے آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے ہر پنکے اور ہر ایل ایڈی لائٹ کی جو وائر ہے وہ آپ نے الگ الگ بیٹری تک لے کر جانی ہے یعنی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک کمرے میں ایک تار لائے اور اسی پر دو لائٹیں اور ایک پنکہ اس سے کنیکشن دے دیا بلکہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر لائٹ اور ہر پنکے کا جو تار ہے وہ الگ الگ لگانا ہے اور وہ بیٹری تک جانا چاہیے اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی بیٹری جلدی ڈسچارج نہیں ہوگی دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی پنکے کی سپیڈ کم نہیں ہوگی بہت سارے دوست یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے تین پنکوں کی وائرنگ کی ہے اب جو قریب والا پنکہ ہے وہ تو تیز چلتا ہے جو تھوڑا دور ہے وہ سلو چلتا ہے جو سب سے دور ہے وہ سب سے سلو چلتا ہے تو وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی وائر پر تینوں پنکے کنیک کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں قریب والے پنکے کی جو سپیڈ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور دور والے کی کم ہو جاتی ہے اچھا یہاں ایک اور بہت جو اہم بات ہے دوسری جو اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ڈی سی سولر سسٹم انسٹال کرتے ہیں تو اس میں ہم بیٹری کو ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں سے پورے گھر کا جو لوڈ ہے اس کے لیے فاصلہ برابر ہو یعنی اگر چار کمرے ہیں تو آپ ان کے سنٹر میں کوئی پوائنٹ سیٹ کریں گے تاکہ چاروں طرف جو وائرنگ کے لیے آپ پنکھوں لائٹوں کے لیے تار لے کر جائیں اس کا فاصلہ زیادہ نہ ہو اس کو آسان لفظوں میں میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے بیٹری ایک کمرے میں رکھ دی اب اس کمرے کے اندر جو پنکھا ہے بیٹری سے پنکھے تک آپ کا دس سے بارہ دس سے بارہ فٹ کا تار لگے گا اب دوسرے کمرے میں وہ چوبیس فٹ ہو جائے گا اور تیسرے کمرے میں جا کے وہ چھتیس فٹ کا تار ہو جائے گا تو بارہ فٹ پر جو پنکھا آپ نے لگایا ہے اس کی سپیڈ زیادہ ملے گی چوبیس فٹ پر جو پنکھا لگایا ہے وہ اس وقت جب صرف بیٹری پر پنکھے چل رہے ہوں گے اب دو ٹائم ہوتے ہیں ایک دن کا ٹائم ہوتا ہے اور آپ کی بیٹریز چارج حالت میں ہوتی ہیں تو اس وقت قریب اور دور کے پنکھوں کی سپیڈ میں آپ کو زیادہ فرق نہیں ملتا لیکن جب رات کے ٹائم پہ آپ بیٹریز کی مدد سے پنکھے چلا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بیٹری کے جو والٹیجز ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں جو قریب کا پنکھا ہے اس کی سپیڈ میں تو فرق نہیں آتا لیکن جو دور کا پنکھا ہے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے تو اس لیے مین پوائنٹ جو ہے آپ نے نوٹ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ڈی سی سولر سسٹم کی انسٹالیشن کے دوران بیٹری کو سینٹر پوائنٹ پہ سیٹ کریں جہاں سے تمام پنکھوں اور لائٹوں کو تار برابر برابر جائے اور ہر ایک چیز کا جو تار ہے وہ الگ آپ لے کر جائیں پوزیٹیو اور نیگیٹیو کا تار بھی الگ لے کر جائیں تو ڈسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ وہ ویڈیوز دیکھ لی جائے گا بہت ساری لوگ آم جو بجلی کا تار ہے اس سے ہی ڈی سی والی وائرنگ کر دیتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب سولر سسٹم بیکار ہوتا ہے یہ کام نہیں کرتا اس کے پنکھوں کی سپیڈ سلو ہوتی ہے بیٹری بڑی جلدی ڈسچارج ہو جاتی ہے یہ بڑا مہنگا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ تو جب بھی آپ کسی ٹیکنالوجی کو یوز کرنے جا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو سمجھ لیں اور پھر اس کے مطابق اس کی ضرورت کے مطابق تمام چیزیں آپ استعمال کریں ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ عام الیکٹریشن جو ہیں وہ سولر سسٹم کی وائرنگ کے لیے لوگ بلوا لیتے ہیں اور انہیں عادت ہوتی ہے بجلی کی وائرنگ کرنے کی ڈی سی وائرنگ ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اب بجلی کی وائرنگ میں ایک مین پرابلم یہ ہے کہ پورے گھر میں دو تار چلا دیے جاتے ہیں ایک فیس کا ہوتا ہے ایک نیوٹرل کا ہوتا ہے اور پھر اسی ایک مین تار سے ہر پنکھے اور ہر لائٹ کا کنیکشن لے لیا جاتا ہے اور ایسی وی کا جو کرنٹ ہے وہ طاقتور ہوتا ہے تو اس میں تو تمام چیزیں صحیح چلتی ہیں لیکن ڈی سی کرنٹ کے اندر اس طرح سے جب کرتے ہیں تو ایسی صورت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قریب کی چیزیں صحیح چل رہی ہوتی ہیں اور دور کی چیزیں دور کا پنکھا ہے تو اس کی سپیڈ کم ہوگی لائٹ ہے تو اس کی روشنی کم ہوگی تو لوگ پھر اس طرح کی شکایتیں کرتے ہیں ویسے میں نے کوشش کی ہوئی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں الگ الگ ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں اور ماضی میں بھی بنا چکا ہوں اور ان فیوچر بھی انشاءاللہ میں ہر ایک ٹاپک کو لے کر جیسے اب ڈی سی وائر کے بارے میں کہ کون سی وائر کون سے پنکھے کے لیے کتنے دور اور قریب کے فاصلے کے لیے استعمال کرنی چاہیے اس پر میں الگ سے ایک وائرنگ کی تفصیلی ویڈیو الگ سے بنا دوں گا جس میں میں الگ الگ گیج کے وائر الگ الگ کالیٹی کے وائر جو ہے وہ سامنے رکھ دوں گا اور آپ کو پھر اس میں سمجھا دوں گا کہ کون سا تار پنکھے کے لیے استعمال کریں کون سا سولر پینل کے لیے استعمال کریں کون سا الیڈی کے لیے استعمال کریں اور اسی طرح اگر فاصلہ کم ہے تو کون سے گیج کا یعنی کتنا موٹا تار استعمال کریں اور فاصلہ زیادہ ہے تو پھر کون سا تار استعمال کریں اسی طرح سولر پینل اگر دو ہیں تو کون سا وائر لگے گا چار ہیں چھے ہیں آٹھ ہیں دس ہیں بیس ہیں تو پھر کون سا وائر آپ کو یوز کرنا چاہیے اس پر انشاءاللہ الگ سے ایک وڈیو میں بنا دوں گا اس گھر میں جو سولر سسٹم کی وائرنگ کی گئی ہے اس میں تمام تاریں الگ الگ استعمال کی گئی ہیں اور میں آپ کو اس کے نمبر بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کون سے نمبر کا تار استعمال کیا گیا ہے پنکھوں کے لیے جو تار استعمال کیا گیا ہے اس کا جو نمبر ہے وہ ستر چھے ہتر ہے ستر چھے ہتر کا فلیکسبل تار استعمال کیا گیا ہے تمام پنکھوں کے لیے اور تمام الیڈی لائٹس کے لیے چالیس چھے ہتر کا تار استعمال کیا گیا ہے تو وائرنگ کے حوالے سے یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھی اب ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیز کے جو الیڈی لائٹس ہیں مارکٹ میں وہ ایویلیبل ہیں لیکن ڈی سی الیڈی لائٹس میں شکایت بھی بہت زیادہ ملتی ہے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جناب ڈی سی کے الیڈی لائٹس کی روشنی کم ہوتی ہے یا وہ کچھ ٹائم کے بعد خراب ہو جاتی ہے تو یہ جو مرحلہ ہے ہم نے بھی اس کو فیس کیا ہے ایک ٹائم ایسا ہم نے بھی گزارا ہے کہ اس طرح کی شکایتیں ہمیں بھی رہی ہیں پھر اچھی سے اچھی چیز کی تلاش میں جب آپ لگے رہتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جن سے آپ کے اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کو ٹیوب لائٹی یوز کرنی ہے اگر آپ الیڈی میں لمبی لائٹیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر لائن کمپنی کی جو الیڈی لائٹس ہیں ان میں ریزسٹر موجود ہوتا ہے تو وہ الیڈی لائٹس خراب نہیں ہوتی ہیں ان کی لائف بہت زیادہ ہے ان کی روشنی بہت اچھی ہے اس گھر میں بھی لائن کمپنی تمام الیڈی لائٹس کو استعمال کیا گیا ہے چھوٹے اور بڑے سائز میں اویلیبل ہیں ایک فٹ کی لائٹ ہے دو فٹ کی لائٹ ہے تین فٹ کی لائٹ ہے وہ اب آپ کا اگر واش روم ہے یا کچن ہے وہ چھوٹی جگہ ہے تو آپ چھوٹی لائٹ استعمال کر سکتے ہیں چھوٹا کمرہ ہے تو اس میں آپ دو فٹ کی لائٹ استعمال کر سکتے ہیں بڑا ہال نومہ کمرہ ہے تو تین فٹ کی لائٹیں لگا سکتے ہیں تو وہ ضرورت کے لحاظ سے آپ اپنا جو سائز ہے الیڈی لائٹ کا وہ آپ چوز کر سکتے ہیں میگا کمپنی کے بہت ہی زبردستے ہیں ان کے اندر انہوں نے ہیٹ سنگ بھی دیا ہوا ہے میگا کے جو ایل ایڈی بلب ہیں یہ بہت بہترین ہیں انہیں ہم نے مختلف مسجدوں میں بھی لگایا ہے مختلف گھروں میں بھی ہم نے لگایا ہے ان میں شکایت نہیں ہیں تو اگر آپ بھی اپنے گھر کے لیے ایل ایڈی ٹیوب لائٹس لینا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ لائن کمپنی کی لیجئے گا اور اگر بلب لینا چاہتے ہیں بہت سارے میسیجز کر کے اپنی باتیں مجھ سے شیئر کرتے ہیں اپنے تجربات مجھ سے شیئر کرتے ہیں تو بہت سے آپ کے جو سوالات تھے ووٹس اپ پر یہ اس کی جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل گئے ہیں تو بس آج کی باتیں یہیں تک ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال لکھئے سولر سسٹم ضرور لگائیے اپنی بجلی خود بنائیے اور بجلی کے بیلوں سے جان چھڑائیے اللہ حافظ مجھ سے شیئر کرتے ہیں مجھ سے شیئر کرتے ہیں